اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ آپ کا ساتھ فرمائے وآخر میں اللہ تعالیٰ آپ کا ساتھ فرمائے دیں اللہ دعا کر بھی دل سے آنشاء حضرت آپ میں انڈیا سے کال کی آپ نے تو بڑا اچھا سوال کیا ہے کہ دعا سے بڑا اچھا سوال کیا ہے دعا ہی اصل ہے اور دعا عبادت کا بھی مغز ہے دعا مخل عبادہ دعا عبادت کا مغز ہے اور عبادت مقصد حیات ہے انسان کا اور مقصد حیات کا جو اصل مغز و نچوڑ ہے وہ دعا ہے بلکہ یہ قدیس میں فرمائے دعا ہی تو عبادت ہے تو آپ دعا کروا رہے ہیں اور وہ بھی آفیت کی کہ نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے کہ آفیت کی دعا کیا اگر دنیا اور آخرت میں اور آفیت سے بڑھ کر اور کوئی نعمت نہیں ہے اگر آپ آفیت کی دعا کروا رہے ہیں یقین ہم دل سے دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آفیت دارین اطاف فرمائے بلکہ اس بحضہ کی امول امت مجدد ملت مولانا شفلی تھانوی رحم اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبصورت بات کہی ہے کہ جب تم سے کوئی دعا کی درخواست کیا کرے تو اس کا وعدہ نہ کر لیا کرو گا چھا ٹھیک ہے انشاءاللہ دعا کریں گے اب وعدہ آپ نے کر لیا بعد میں دعا کرنا بھول گئے بندہ یاد بھی نہیں رہا دعا بھول گئے تو آخر میں ہو سکتا آپ سے پوچھو جائے جی آپ نے وعدہ کیا تھا دعا کرنے آپ نے دعا کیوں نہیں کی تو آپ کی گردن پہ تو فرمایا کہ جب کوئی دعا کی درخواست کریں تو فوری دعا تو کری دیا کرو سب سے آسان اور کامل دعا یہ ہے کہ کہہ دیئے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آفیت دارین اطاف فرمائے آفیت دارین اطاف فرمائے تو دنیا اور آخر دونوں کی آفیت کیا آپ نے دعا کر دی وہ جو اس نے دعا کی درخواست کی ہاتھ کیا آپ نے پوری کر دی بعد میں خاص اوقات میں یاد آگے تو پھر بھی دعا کر دیں آپ اس کے لیے لیکن وعدہ دعا کا نہ کریں کیونکہ تجربہ یہ ہے کہ عام طور پر انسان پر مشاغل میں وہ وعدہ بھول جاتا ہے اور وعدہ کا عفاہ ضروری ہے آخر میں پوچھ ہو جائے گی لہذا ہم آپ کے لیے آفیت دارین کی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو بلکہ ہم سب کو جتے ناظرین اور حاضری موجود ہیں سب کو اللہ تعالیٰ آفیت دارین نصیب فرمائے آمین یارب العالمین آمین سم آمین بہت شکریہ